ملینز میں لوگ پڑیکٹ پرچیز کرتے ہیں چاہے وہ اس کی سیلرز ہوں یا وہ خود ہو ایمازون خود کر رہے لیکن دوسری طرف جب آپ اس کی کمپیٹیٹر میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ای بے والمارٹ آتا ہے لیکن یہاں میں ہم دو کمپیریزن کرنے والے ہیں کہ دونوں کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں ای بے اور ایمازون اب ایمازون کی بات کریں تو ایمازون پہ ایف بی اے بہت اچھا ہے بہت بینیفٹ ہے اس کی ریزن جی ہے کہ ایمازون آپ کو ایک وی رہوس کی جگہ دیتا ہے جس میں شپمنٹ ہے ڈیلیوری ہے اور رکھنے کی ساری سہولتیں دیتا ہے دوسری طرح آپ ایف بی ایم بھی کر سکتے ہو یعنی کہ آپ پڑیکٹ خر رکھ کے بھی خود ڈیلیور کر سکتے ہو یہ بھی آپ کو سہولت دیتا ہے اور پلس آپ پرائیویٹ لیول بھی کر سکتے ہو یہ بھی بینیفٹ دیتا ہے لیکن جو ایمازون سٹرکٹ ہے وہ تھوڑا ہے ڈراؤپ شپنگ کے اوپر ٹھیک ہے ڈراؤپ شپنگ میں اس نے پولیسیز کو بہت سٹرک کیا ہوا ہے کہ انٹریکٹ اور پڑیکٹ اٹھا کے کلائنٹ کو نہیں دے سکتے پراپر اپنے گھر پر منگوانی ہے گھر منگوانے کے بعد وہ پڑیکٹ پیک کرنی ہے اور پیک کرنے کے بعد اپنے ڈپے میں لگا پھر آپ نے خود دینی ہے یا ایف پی اے کرنا ہے یعنی ایمازون کے بیاروس کے ثروب بھی جوانی ہے اس کو پراپر سلپیس آ رہا ہو چاہیے کیونکہ رسٹکٹڈ بہت زیادہ ہے تو یہ ہے ایمازون کے فائدہ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں ای بے کے تو ای بے بیسیکلی یہاں پہ بھی آپ سیلنگ کر سکتے ایک سٹور بنا کے آپ پڑیکٹ سیل کر سکتے سیسسفلی اور بہت اچھی آپ کو ملتی ہے اس کے اوپر جو پولیسی اس کی تھوڑی چی نرم ہے ایمازون کے نسبت لیکن اس کے اوپر آپ ایف بی اے نہیں کر سکتے یعنی اس کے ویر ہاؤسز نہیں ہیں آپ کو جو بھی کرنا ہے ایف بی اے میں کرنا ہے یعنی کہ اپنے خود پڑیکٹ ڈیلیور کرنی ہے یا پھر اس کے اوپر زیادہ سیکسیسفل ہے وہ ہے ڈراؤپ شپی وہ یہی لیے آلاو کر رہا ہے کہ آپ ڈراؤپ شپ کرو کہیں سے پڑیکٹ اٹھاؤ اور کہیں پہ بھی دو کوئی فرق نہیں بڑھتا پارٹ اس کے اوپر سیلنگ کرو اپنی سٹور کلائنٹ آپ نے ایبے سے ہی دینا ہے آرڈر آپ کو ایبے سے ہی آئے گا آپ وہاں سے کسی کو بھی جو تھرڈ پارٹی اس کو وہ آرڈر ڈیلیور کر رہے تو ڈیلیور کر دیں اس میں کسی بھی امتقسم کا اوبجیکشنز نہیں ہیں کیونکہ ایبے نے یہ رکھا ہوا ہے رہا سوال کے ایف بی اے کا مسئلہ ایمازون کا ایف بی اے میں ایمازون کا پروبلم یہ ہے ایمازون کی جب ایف بی کی باری آتی ہے تو اس میں ٹھیک ٹھاک آپ کے ہر پروڈیکٹ کے اوپر چارجز کرتے ہیں آپ کو پلاس اس کے اوپر وہ دینا پڑتا ہے ایف بی اے فیس دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر ایک ٹائم ٹیبل ہے اس میں ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے اس کے پیمنٹ کے ہیں دوسری طرف اگر آپ یہی آپ ڈراب شپ کرتے ہیں تو وہ زیادہ آسان ہے اس کے اوپر شاپی فائی پہ شاپی فائی پہ لوگ زیادہ آئے سکوری ای بے پہ لوگ زیادہ ڈرسٹ بھی کرتے ہیں ڈراب شپنگ کے اوالے سے ایزیلی ایکسیس سیبل ہے جہاں سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ ادھر دے دو اٹھاؤ ادھر دے دو کوئی پرومن نہیں ہے اب ایمازون پہ سستی مل رہی ہے اور ای بے پہ سیل کر سکتے ہو آپ کو ایلی ایکسپریس پہ سستی مل رہی ہے آپ ای بے پہ سیل بیج سکتے ہو آپ کو کہیں سے بھی سستی مل رہی ہے آپ اٹھاؤ اور دو کوئی پرومن نہیں ہے اب سیلنگ کرو یہ ہے ای بے کے فائدے تو کونسا بیٹر ہے دونوں اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں دونوں میں انیلیسز میں کروں تو اگر آپ راب شپنگ یا اس طرح کے چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لئے ای بے بہت بیسٹ ہے لیکن اگر آپ دوسری طرف چاہتے ہو کہ میں ای بے کروں یا پرائیویٹ لیبل کروں تو ایمازون بہت بیسٹ ہے تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا کیونکہ میں ان دونوں کو یوز کر چکا ہوں دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں بٹ اگر آپ راب شپنگ کرنا چاہتے ہو سپیسیفکلی تو آپ ای بے پہ لے جاؤ اثر وائز آپ ایف بی اے کرنا چاہتے ہو یا ایف بی ایم کرنا چاہتے ہو تو آپ نے جانا ہے ایمازون پر ایمازون اور ای بے دونوں بہت اچھے پلیٹ فارم ہیں دونوں کو یوز کریں دونوں کے پلاس فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں بٹ آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں شروع کریں اور اپنا بزنس کریں اور اپنے پیسے کمائیں چھوڑ دیں اس چیز کو کمبیریزن میں کہ یہ برا ہے یا وہ برا ہے جو اچھا آپ کو لگتا ہے آپ اس کو سٹارٹ کریں یہ میری ذاتی ریکمینڈیشن ہے ذاتی مشورہ ہے ایک بات ذین میں بٹھا لیں بھائی جب بھی کوئی سٹیپ لینا ہے تو آپ کو پہلا سٹیپ خود ہی لینا ہے آپ خود ہی پہلا سٹیپ لینا ہے then ہی آپ آگے بڑھ پاؤ گے I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں